ہیلے جی وہ اردو میں کہتے ہیں آغاز تو اچھا ہے انجام خدا جانے ویسے ہی ہر اچھی چیز کی شروعات جو ہے وہ ہوتی ہے گنپتی سے آپ یہ دیکھیں فیسٹیو سیزن بھی گنپتی سے شروع ہوتا ہے پہلے بھپا آتے ہیں اس کے بعد نوراترے آتے ہیں پھر دشیرہ آتا ہے پھر دیوالی آتے ہیں پھر تو آہر آتے ہیں سب سے پہلے بھپا آتے ہیں اور جب بھپا آتے ہیں تو مودک بنانا کمپل سری ہے رجنوشکار میں وہاں رنویر آج بناتے ہیں اچھا سیمپل نون فرائیڈ مودک سوری ایر فرائیڈ مودک میں پرامیس کرتا ہوں میں اچھے سے بیو کروں گا پراؤپرلی سیمپل ایزی اور نو راکیٹ سائنس والی رسپی دکھاؤں گا ابھی مودک کے جو ہیں وہ دو حصے پہلا حصہ تو مودک کا ہے فیلنگ اور دوسرا حصہ مودک کا ہے دو تو فیلنگ کے لیے ڈرائی فروٹ اب اس فیلنگ کو آپ پکا بھی سکتے ہیں نہیں بھی پکا سکتے ہیں میں نہیں پکا رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر رنویر ایر فرائیر دکھا رہا ہے اور پھر فیلنگ کے لیے چولہ آن کر رہا ہے تو پھر آپ کو لے گا یار کیا ڈبل دبل کھام کر رہے بھائی ہے نا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آواز کہاں سے آرہی ہے تو ایر فرائیر پریہیٹ ہو رہا ہے ایک سو اسی ڈگری پہ پانچ منٹ کے لیے پریہیٹ ہو رہا ہے اور جیسا میں نے آپ کو پرامیس کیا ہے کہ میں صرف اور صرف ایر فرائیر یوز کروں گا پان یوز نہیں کروں گا اس لیے یہ بیکنگ ایکسیسری ہے ایر فرائیر کی اسی کے اندر میں ڈال دوں گا گریٹ کیا ہوا ناریل کوشش کریں کہ ناریل کا صرف سفید والا حصہ ہے جو ناریل کا چھلکا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے کھانے میں مٹھائی میں ڈلتا نہیں اس کے بعد یہ گیا تل اور یہ جائے گا ایر فرائیر میں جو کی پری ہیٹ ہو رہا ہے آپ کو آواز سے پتہ لگ چکا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ایر فرائیر میں ڈالیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ہلکا سا ٹوست کرنا ہے ایک سو اسٹی ڈگری پہ اس کے بعد بہت سمپل ہے فیلنگ ریڈی ہو جائے گی تب تک ہم دو بنا لیں گے ساتھ ساتھ کام ہونے چیز ایک کام ختم دوسرا کام شروع ٹھیک ہے یہ گیا جی آٹا اب یہاں پر دو سکول آف تھوٹ ہیں ایک سکول آف تھوٹ یہ ہے کہ رنویر پرشاد میں نمک نہیں ڈالتے دوسرا سکول آف تھوٹ یہ ہے کہ میٹھے میں تھوڑا نمک ڈالنا ضروری ہے ورنہ سواد نہیں آتا اگر آپ کے گھر میں پرشاد میں نمک نہیں پڑتا تو مٹ ڈالیے لیکن اگر آپ سواد فرسٹ رکھتے ہیں تو ڈال لیجیے اس کے بعد جی گھی بھگوان کو کھلانا ہے تو شد کھلانا ہے اور شد میں سب سے پوراتن ہے گھی بیسیکلی دو سٹانڈرڈ ہیں پیورٹی کے ٹھیک ہے جی ایک ہے گولڈ اور دوسرا ہے گھی پوراتن سمیں سے پہلے جو ہے گھی آیا یعنی کہ the oldest standard of purity has to be گھی اس لیے پرشاد میں ہمیشہ گھی دو جو ہے وہ ہلکا سا ٹائٹ بنانا ہے اور نظر رکھنی ہے لائٹ براؤن کرنا ہے کیا ڈونی وہ جو ناریل ڈالا ہے وہ اندر یہاں پہ تو نظر رکھنا بھی آسان ہے نا اب دیکھئے گرم گرم ناریل کے اوپر ڈال دیجئے گوڑ ٹھیک ہے جی اور گوڑ کو چھوڑ دیجئے گوڑ اگر گریٹیڈ ہوگا تو بہت اچھے سے مکس ہوگا جہاں تک پوسیبل ہے وہاں تک گریٹیڈ گوڑ رکھئے اور ناریل گرم گرم ہی رکھیا گوڑ پگلنا چھئے very important کہ اس کو ڈھلنے دیں اگر آپ چاہیں تو فیلنگ کو واپس سے airfare دکھا سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں گوڑ تھوڑا اور پگلنا چاہیے نہیں تو ایسے آپ میش کریں گے تو مکس ہو جائے گا سب دیکھیں یہ جو فرائیڈ موڑک ہوتا ہے نا جسے ہم airfry کر رہے ہیں اس میں تل جاتا ہے اگر آپ سٹیمڈ موڑک بنا رہے ہیں تو اس میں تل نہیں جائے گا یوزولی نٹمگ اور الائچی جائے گی جاویتری او ساری جائفل اور الائچی جائے گی دن ابھی کیا بس بھرنے ہیں موڑک اور airfry کرنے فرائیڈ موڑک جو ہیں وہ زیادہ بڑے نہیں بنتے ہیں میڈیم سائز کے بنتے ہیں جو سٹیمڈ والے ہوتے ہیں وہ بڑے بنتے ہیں رائٹ بکوز کیا ہے وہ فرائیڈ موڑک میں باہر کی کوٹنگ تھوڑی پتلی ہوتی ہے comparatively فلنگ موڑک میں زیادہ آتی ہے بہت میٹھا میٹھا ہو جاتا ہے اس لئے فرائیڈ موڑک سمال to میڈیم اور سٹیمڈ موڑک لارج to extra large سب بتا دیا ہم نے اب آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ رمجر آپ نے بتایا نہیں easy peasy no rocket science آپ نے تو پہلے ہی کہا تھا سٹفنگ میں کنجوسی مت کریے گا بس اور سٹفنگ باہر نکلے گی کوئی بات نہیں نکلنے دیجے اس کو ٹھیک ہے نا تھوڑی بہت سٹفنگ نکل جائے وہ اچھا ہے سٹفنگ کنجوسی سے کی جائے اور دو جو ہے وہ موٹا رکھا جائے پوڑی موٹی بیلی جائے وہ گلت وہ نائن سافی ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ air fryer صرف ان کے لیے جن کو تیل منہ کیا گیا ہے ڈاکٹر کے دوارا air fryer سب کے لیے main چیز کیا ہے آپ کھا سکتے ہیں تیلیاں گھی لیکن آپ کنٹرول میں رہتے ہیں کہ آپ کتنا تیلیاں گھی کھا رہے ہیں یہاں پر میرے کنٹرول میں ہے کہ میں بعد میں کتنا تیلیاں گھی موڑک کے اوپر لگا رہا ہوں right that is important you are in control of your fats دیکھیں پریہیٹ کر دیا ہے میں نے ایک بیسک ہے کبھی بھی philips air fryer میں کھانا بنایا ہے پریہیٹ ضرور کر لیں اور موسٹ امپورٹنٹلی سب سے ضروری یہ ہے کہ پریہیٹنگ ٹیمپرچر آپ کا بیکنگ ٹیمپرچر ہی ہونا چاہیے اگر ایک سو پچاسی پہ آپ کو بیک کرنا ہے یہاں air fry کرنا ہے تو ایک سو پچاسی پر ہی پریہیٹ کریے done اب دس منٹ بات چیک کریں گے ساپ ٹھیک ہے نا تو جی 185 پہ دس منٹ ہو گیا ہے دو منٹ کی لیے بڑھا رہا ہوں دو منٹ میں ایک دم بڑیا نائس اینڈ کرسپی ہو جائے گا جان پتی بپا موریا موسیقی موسیقی تو اس بار گنپتی پہ آپ یہ موڈک فلیپس ایر فرائر بپا اور ساتھ مل کے بولیے گنپتی بپا موریا موسیقی 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 موسیقی